جو تشی اور برہمن کا بھی دل جیت لیا اہلِ اسلام کے مسکن کا بھی دل جیت لیا سیرتِ نبوی کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے ان کے اخلاق نے دشمن کا بھی دل جیت لیا یہ آواز بلند اور کیوں نہیں ہوئی شیر تو میں نے بہت ہلکی زبان میں کہا ہے جب سبحان اللہ بولتے ہیں تو دل کھول کے رضاِ الٰہی کی حصولیابی کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے بولنا چاہتے ہیں ایک قطاع غوثِ آزم کی بارگا آپ کی تقریر یعنی خوش افضہ تقریر کارامت تقریر یعنی ایسی زمان آپ نے اپنی تقریر میں استعمال کی ہے کہ ایک ایک فرد سمجھے اور اس سے استفادہ حاصل کرے یعنی استفادہ اور استفادہ کرے حضرت مولانا مہینودین صاحب اب میں آپ کی یہ نظرانہ حضرت کو دیا جائے محبوب آقل کہاں گئے یہ نظرانہ حضرت کو دیا جائے دو شیر سب سے پہلے تو میں آزاد صابری صاحب آپ کو حضرت مخدوم علیہ الدین علی احمد صابر پاک کی بارگاہ میں دو شیر پڑھتا ہوں آپ اگر سنیں گے تو میں آپ کے جذبات کی بھی قدر کروں گا دیکھتا ہوں کس طرح سنتے ہیں مر کے بھی زندہ خدا والے رہا کرتے ہیں میں شیر دھیرے سے پڑھوں اور زور سے اسے قبول کیجئے مر کے بھی زندہ خدا والے رہا کرتے ہیں خود جنازے کی امامت بھی کیا کرتے ہیں بول اٹھے بادے جنازہ یہی کلیر کے فقیر اس کو کہتے ہیں فنا اس کو بقا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فنا اس کو بقا کہتے ہیں اب ایک قطعہ اگر غریب نواز کی بارگاہ میں ہو جائے تو کیسا رہے گا یہ ہائی فائی شائر غلام نور مجسم غلام نور مجسم ہیں میں پڑھ دوں گا پڑھ دوں گا گھبرائی امر بس انشاءاللہ بس تو وہی تو آپ حضرات کی سماعت کا جائزہ لے رہا تھا کہ کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں یہ غلام نور مجسم صاحبہ پہلے غریب نواز کی بارگاہ میں ایک قطع تھا وہاں جا کے پڑھا تھا میں نے کہ آیا تھا ایک مدینے کا مہمان ہند میں یہ آواز ہر طرف سے آنی چاہیے آیا تھا ایک مدینے کا مہمان ہند میں لایا تھا اپنے ساتھ وہ قرآن ہند میں اجمیر کی زمین پر آتا نہ وہ فقیر رب جانے کون ہوتا مسلمان ہند میں اور ایک مرتبہ بھی جن کی حکومت نہیں گری خاجہ ہی صرف ایسے ہے سلطان ہند میں خاجہ ہی صرف ایسے ہے اب یہ نہیں ہے کہ زور سے شیر پڑھا جائے گا تب اہلِ اسٹیج بھی دعاوں سے نوازیں گے مجھے تو داد نہیں دعا چاہیے تھی چلیے ایک قطع سرکار غوثِ آزم کی بارگاہ مگر تیار ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولیے کتنا اچھا لگتا ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس سال ربیل اکبر شریف میں بہت سارے قطعات میں نے لکھے ایک قطع بہت ہی اچھا لکھا تھا اور اسے کئی جلسوں میں پڑھا لوگوں نے پسند کیا کہ کسی طبیب کو جلدی دکھا کے آ جائے ہے اس کے پاس ابھی وقت جا کے آ جائے جلوس دیکھ کے ہوتا ہے سر میں درد جسے کہو دماغ کا چیک اپ کرا کے آ جائے شیر دھیرے سے پڑھا مگر تنز کی چوٹ بری مضبوط ہے اور وہ جو شیر میں نے پڑھا تھا کہ وطن سے نکلا ہے میرے وطن سے نکلے گا عراق شام قطر اور یمن سے نکلے گا خدا نے چاہا تو وہ دن بھی آئے گا گوہر جلوس بار ہوئی واشنگٹن سے نکلے گا اس طرح لہرہ کے جس طرح جلوس محمدی میں ہم بولتے ہیں بولے یا رسول اللہ وقت بہت کم ہے یہ آگئے ہیں یہ غلام نور مجسم ہے ان کے تعریف کے لیے یہی کافی اللہ نے جو عزت دی جو خوبی دی جو کامالات دی ہے اور جو لہجے میں انوکھا پن ہے وہ تو یعنی ایک عالم کو متاثر کر رہا ہے یہ آگئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد علی فیضی بھی آگئے ہیں اور حضرت راشد رضا مرکزی آپ تو تیار بیٹھے ہیں جب تیار ہیں تو میں بس یعنی آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر ہی دیتا ہوں لمبی نظامت نہیں آپ تیار ہیں سرکار غوثِ آزم کی بارگاہ میں بس ایک قطب پڑھ دیتا ہوں پڑھ دیا جائے میں نے جو گزارش کی تھی کہ ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہکے بتائیے ہاتھ اٹھایا آپ نے آواز بلند نہیں ہو سکی سنیے خلوس و پیار کا گلشن کبھی نہ چھوڑوں گا روخِ حیات کا درشن کبھی نہ چھوڑوں گا اسی وسیلے سے جنت میں مجھ کو جانا ہے میں غوثِ پاک کا دامن کبھی نہ چھوڑوں گا میں غوثِ پاک کا دامن آپ کے غوثِ آزم کی تعریف کی ہے میں نے آپ کے سرکار غوثِ آزم کا ذکر کیا ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے نا آج گیارہی شریف کی مقدد تاریخ ہے سرکار غوثِ آزم کا ارز ہے ایک نئے لہجے کا شیر میں نے گزشتہ سال لکھا تھا تو چونکہ اہلِ علم کے مجمع میں اس شیر کی پذیرائی ہوئی عام طریقے سے یعنی اس طرح کے اجلاس میں عموماً پذیرائی نہیں ہوتی ہے مگر دیکھتا ہوں کہ اہلِ فن بیٹھے ہیں شیر کی صلاحیت شیر سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے افراد بیٹھے ہیں تو یہ شیر انہیں پسند آئے گا شیر کے مفہوم پہ غور کریں غنڈا گردی کے لیے گھر سے نہ نکلا ہوتا آلہ حضرت نے کیا کہا ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں اللفظِ کتہ کے استعمال میں نے کیا کہ غنڈا گردی کے لیے گھر سے نہ نکلا ہوتا یہ بھی ممکن ہے کٹورا لیے بیٹھا ہوتا چور کر دیتا ابو جہل کی حگڈی پسلی اس زمانے میں اگر غوز کا کتہ ہوتا اس زمانے میں مجھے لگ رہا تاکہ نعرہ لگے گا ادھر سے کچھ نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہے میں داتا نظیر اللہ شاہ کے ادھر سے پاک میں تشریف فرما جملہ برادرانے اہل سنت کی بارگاہ میں ہدیائے تشکرات پیش کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کچھوچہ مقدسہ سے ایک سید زادے بھی آئے پیرے طریقت بھی آئے ہیں رہ بنے راہ شریعت بھی آئے ہیں حضور سید فیضان اشرف صاحب اشرفی الجلانی کچھوچہ مقدسہ اور وہ ہائی فائی مقرر بھی احریاست بحار کے ایک عظیم سیاست داں بھی کہلے اور قائدانہ فکر و نظر کے مالک حضرت اللہمہ غلام رسول صاحب قبلہ بلیہ بھی آتا ہے آپ تیار ہیں تو لمبی نظامت تو اس وقت کی جاتی ہے جب خیالات کی لہروں میں لوگ سفر کرنے کے عادی نہیں ہوتے آپ تیار ہیں میں شیر پڑھ دیا کروں گا وقتوں کا صحیح استعمال ہوگا وہ لوگ کہاں ہیں کمیٹی کے لوگ میں کمیٹی کے افراد کی بارگاہ میں مبارک بات کے شیر پڑھتا ہوں اور یہ شیر پڑھنا چاہتا ہوں جلسے کی کامیابی کو دیکھ کر کس سوچ بھی عشق پر مشتمل چاہیے فیض غوث و رضا مستقل چاہیے سری پیسوں سے ہوتا نہیں منعقید ایسا جلسہ سجانے کو دل چاہیے تو حضرت راشد رضا مرکزی بریلی شریف جو بریلی شریف سے آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سند غلامی کی لے اور قادری بن جاؤ تو فیلِ خاجعِ اجمیر جنتی بن جاؤ حسد کی آج میں جلنے سے فائدہ کیا ہے رضا کا تھاملِ دامن بریلی بن جاؤ رضا کا تھاملِ دامن بریلی بن جاؤ تو میں نعرہ لگاتا ہوں نعرہی تکبیر ہاتھ اٹھا لیجئے دعا کر دوں گا اللہ پاک آپ کے بازوموں کو قوتِ شبیری عطا فرمائے گا بہت اچھا سسٹم سے جلسہ چلتا ہے مجھ کو چلانے دیا جائے تو انشاءاللہ بہت ہی نظموں زب کے ساتھ یہ علماء بھی متاثر ہے خوش ہے ان کے چہرے کی رونت بتا رہی ہے کہ جلسہ سو فیصد کامیاب جا رہا ہے انشاءاللہ تبار مولانا زیشان صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے نعرہی تکبیر ذرا سا کھل کے اٹھا لیجئے لہرہ دیجئے نعرہی تکبیر آواز کا تغجراتی عمل جاری ہے منٹو بھائی آواز کبھی کم ہو رہی ہے اور کبھی زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ جلسے ہیں تو ذرا سا آپ کو اس پر بھرپور توجہ تاکہ میں ڈسٹرب نہ ہو سکوں بار بار میں مائک ٹھک کرنے کے لیے کہوں گا تو نظامت متاثر ہوگی نظامت متاثر ہوگی پورا جلسہ متاثر ہوگی میں آپ کی فرمائش پوری کروں گا انشاءاللہ پہلے حالہ کنٹرول میں آ جائیں شورہ اکرام چونکہ بلیادی صاحب کبھی بھی آ سکتے ہیں اس لیے حضرت راشد رضا مرکزی کا استقبال نارئی تکبیر لہرہ کر نارئی تکبیر آواز تھوڑی سے اور بلند ہو جائے نارئی رسالت فیضانی غوثِ عظم کونفرنس مسلکِ آنہ حضرت نسبت کے چراغوں میں اگر تیل نہیں ہے سمجھو کہ اجالوں سے کوئی میل نہیں ہے آجاؤ کبھی اڑھ کے مدینے کے کبوتر آشقی حویلی ہے کوئی جیل نہیں ہے ہے مال برائی کہی بازار وفا میں نجدی کی دکانیں ہیں مگر سیل نہیں ہے فاروق کی ایسی ہے عدالت کے جہاں پر توہین کے مجرم کے لیے بیل نہیں ہے میں غوث کے ٹابر میں رہا کرتا ہوں گا ہر اس واسطے نیٹورک میرا فیل نہیں ہے ہے